السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آپ حاتم تائی کو جانتے ہیں دنیا میں جس کے نام پر سخاوت کی مثال دی جاتی ہے اس شخصیت کا نام حاتم تائی ہے یہ بہت سخی بہت دیالو تھا لوگوں کو مخلوقات کو بہت نوازنے والا اور مخلوق کی بہت خدمت کرنے والا تھا حاتم تائی نے چار اہم باتیں بتائی ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حاتم تائی نے کہا کہ جو ان چار باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لے گا وہ دنیا کے تمام آمیلوں سے دنیا کے تمام جھاڑ پھوک کرنے والوں سے دنیا کے تمام تعویز گھنڈے کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور اس کو ان تعویز گھنڈے کرنے والوں آمیلوں کے پاس جھاڑ پھوک کرنے والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی حاتم تائی نے سے کسی نے پوچھا کون سی ہیں وہ چار علم اور کون سی ہیں وہ چار باتیں حاتم تائی نے کہا کہ پہلا یہ ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم اس لئے زیادہ کی تلبس ہے میں بے فکر ہو گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا یہ صفت اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی اپنے تقدیر اور مقدر پر راضی ہونے کی تو پھر یہ صفت پیدا ہونے کے بعد انسان کو بے فکر اور نو ٹینشن زندگی گزارنے کا عادی بنا دیتی ہے آپ بھی اگر فکروں سے ٹینشنوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اپنے مقدر اور تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہیے راضی رہیے یہی سبق حاتم تائی نے پہلا بتایا اور فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا عادہ نہیں کر سکتا اس لئے میں اس کی عادائی میں مشغول رہتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حقوق میرے اوپر متوجہ ہوتے ہیں جو حق اللہ کی میرے اوپر ہیں ان کو کوئی دوسرا عادہ نہیں کر سکتا میں مجھے خود ہی کو عدا کرنے پڑتے ہیں اس لئے میں اللہ کے حقوق عدا کرنے میں کبھی پسو پیش نہیں کرتا کبھی ٹالمٹول نہیں کرتا اللہ کا جو حق بھی میرے اوپر متوجہ ہوتا ہے میں اللہ کے اس حق کو خود سے جلدی سے عدا کرتا ہوں اس لئے آپ بھی کوشش کیا کریں اللہ کا جو بھی حق ہو روزے کا نماز کا حج کا زکاة کا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا عبادات کا جو بھی اللہ کا حق ہو اللہ کو ایک ماننے کا اس کو خود عدا کیا کریں اللہ کا جو حق آپ کی جانب آ رہا ہے اس کو کوئی دوسرا عدا نہیں کر سکتا تیسری بات حاتمتائی نے کہی کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے یعنی میری موت میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں لہذا اس کے ساتھ میں نے سمجھوتا کر لیا کمپرومائز کر لیا موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے کتنی ہی کوشش کر لیں موت سے کسی کو مفر نہیں ہے جب بھاگ نہیں سکتے اور وہ ہماری تلاش میں ہیں تو اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں ہی آفیت ہے یعنی جب بھی وہ آ جائے اس کے آنے کیلئے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہئے کتنی قیمتی نصیحت کی ہے حاضرت حاتم تائی نے اور فرمایا چوتھا علم اور چوتھی بات جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ باندھ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے میرے بارے میں ہر وقت جانتا ہے چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا دیا جب اللہ میرے ہر وقت ہر کام کو جانتا ہے تو پھر اس کے علم اور اس کے باخبر رہنے کی وجہ سے میں اس کی شرم کرتا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو تمام برے کاموں سے محفوظ کر لیا حضرت حاتم تائی کہتے ہیں کہ یہ چار علم یہ چار چیزیں زندگی کے لئے اصول ہیں اور ایسا راستہ اور ایسا چراغ ہیں زندگی گزارنے کے لئے کہ جن لوگوں نے ان چار باتوں کو اپنا لیا ان کی زندگی اتنی آسان اور ان کی دنیا اتنی آسان ہو جائے گی ان کی آخرت بھی اتنی آسان ہو جائے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے ان چاروں باتوں کو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے پلو سے باندھ لینا چاہیے اور ان پر خود عمل کر کے دکھلانے چاہیے اور زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی